اللہ علیکم ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ آج پٹواریوں کا چھٹا روز ہے ہرتال کی کال جو انہوں نے پہلے مارس سے دی اور آج آپ کو بتا دوں کہ چھٹا روز ہے پٹواریوں نے جو سٹرائک دی تھی بڑھگام کے بیشتہ ذرہ پارک میں آج بھی پٹواریوں کی ہرتال جو ہے وہ بلکل برکار آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہرتال ہے اس کی وجہ سے کیا عام لوگوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں یہ جو ہرتال کی کال ہیں کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام لوگوں کو اگ ان کے آفشنز ہے وہاں پہ ہم گئے تو ہم نے مہت سارے لوگوں کو وہاں پہ لائنوں میں کھڑا دیکھا مگر پٹواری وہاں پہ نہیں تھے پٹواری جو ہے وہ سٹرائک پہ ہے چاہے ہم بڑھگام کی بات کرے سری نگر کی بات کرے تو سارے پٹواری جو ہے وہ سٹرائک پہ بیٹھے ہیں پٹواریوں کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار ہماری مانگیا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کرے گی تب تب تک ہم سٹرائک پہ بیٹھیں گے مگر ایک طرف سے یہی ب بات کہی جاتی ہے کہ پٹواری جو ہے وہ بیگ بون ہے ریوڈیو ڈیپارٹمنٹ کا مگر عام لوگوں کی بات کرے تو وہ بہت سارے مشکلاتوں کا سفر کر رہے ہیں مزید ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آخر یہ چاہتے کیا ہے آخر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کب تک ان کی ڈیمانڈ پوری ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں بھی ہم نے جو ہردال کی کال دی تھی اس کی وجہ سے آج تک کوئی اثر نہیں ہوا اور اب ہم نے پرسٹ مارچ سے چھٹی مارچ ہے آج اور آج تک بھی ان چھے دنوں میں کوئی اثر آل جی انتظامیہ پہ نہیں ہوا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سٹرائک پہ ہیں آم لوگوں کو بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم پریزیڈنٹ جو ہے ڈیسٹک بڑھگام کے مسٹر الٹاپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جانے کی کوشش کریں کی کیا وہ جو ہوتا ہے آج پروٹسٹ پہ آئے اور کب تک کہ پروٹسٹ چلتا رہے ہیں یہ میں آپ کے معجم سے بات احلات مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں آج ہمارا چھٹا دن ہے ہم نہیں چاہتے کسی گریب عوام گریب عوام جو ہے وہ ان کو تکلیف ہو جائے سفر ہو جائے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ہم نے بہت کام کیے ہیں گورنمنٹ نے جو ہمیں پروجیکٹس دیئے ہیں اس کو ہم نے ٹائم باؤنڈ بھی کمپلیٹ کیا ہے آپ کے معجم سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آلہ حکام تک پلیز جو ہماری جنیون ڈیمانڈز ہے ان کو آپ ان کا ایک فارمل آرڈر نکلا چاہیے اس میں جو مین جو ڈیمانڈ ہے ایک ہے گریڈ پے کا دوسرا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کرییشن آف پٹھوار حلکاز اور کریشن آف گردہور سرکلز آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ پٹھواریوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ ایک عام پبلک کی ڈیمانڈ ہے یہ گورنمنٹ کی خود ڈیمانڈ ہے آپ کو پتہ ہے سو سال پہلے جو ہلکہ بندی ہوئی ہے اس میں سے ایک ایک ہلکے میں دس دس گاؤں ہیں بارہ بارہ گاؤں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو سرویس سے وہ اچھی طرح سے ڈیلیوار کریں تاکہ جو ہمیں ہمیں چاہیے ایک گاؤں ایک پٹھواری ایک گاؤں ایک پٹھواری چاہیے تین گاؤں چار گاؤں کا ایک گردہور ہونا چاہیے وہ آلڈی گورنمنٹ نے اس کا جو وہ کیا ہے اس کی جو پروپوزل ہے وہ بھی ان کو سبمٹ ہوا ہے کمیٹیاں نے بھی اپنا ریپورٹ دیا ہے یہی ہم چاہتے ہیں تیسری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیریکٹ ریکروٹمنٹ نائب تاصلدار آپ کے مادیم سے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آلہ حکام تک ہم ایک ہی کھتے میں رہتے ہیں لڈاک بھی یوٹی ہے جے کے بھی یوٹی ہے پھر ڈیفرینسز کیوں لڈاک میں انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے وہ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ وہ ہوگا دپارٹمنٹل کوٹا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہوگا وہ آؤٹسائیڈ کوٹا وہی آرڈر ہم ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پٹواری صاحبان نے نائنٹی پرسنٹ پٹواری صاحبان نے ریونیو پابلک سروس کمیشن کا ایکزیم پاس کیا ہے پھر فائدہ کیا ہے اس ایکزیم کا وہ تحصیلدار کا ایکزیم ہوتا ہے آٹھ پیپر ہوتے ہیں اس میں پھر فائدہ ہم اپریزل چاہتے ہیں ہم پرموشن چاہتے ہیں ہم بھی جو اپنی سرویسز ہے ہم بھی اپنی جو ایکسپیرینسز ہے وہ یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں ڈیریکٹ ریکروٹمنٹ بند ہو جائے کم سے کم سیونٹی فائی پرسنٹ ڈیپارٹمنٹل کا ہونا چاہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آؤٹسائیڈ ہونا چاہے کو پتہ چلتا ہے کہ پتھواری کا کام کیا ہے پتھوار پلر آب دی ریوینیو ڈیپارٹمنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ گریب جو عوام ہے یہ سفر کر رہا ہے ہمیں شوک نہیں ہے ادھر دری پر بیٹھنے کے لئے یا ان لوگوں کو سفر کرنے کے لئے مگر دس از آل بکاز آب دا ہائر ایتھارٹیز ہم لوگوں کے خدمت کے لئے آئے ہیں خدمت ہم پبلک سرونٹ ہے ہم خدمت کرتے بھی ہیں اور کریں گی بھی ہماری وجہ سے کوئی گریب عوام سفر نہیں ہونا چاہے لیکن ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر جلد از جلد آج پرسوں کل تک ہماری جو ڈیمانڈس ہے وہ فلفل کیا جائے ہم بھی ٹوانٹی فور بائی سیون ہم دن رات کام کریں گے جو بھی ان لوگوں کے پریشانیاں ہیں ہم یہ ان کا سلیوشن نکالیں گے اور ان کا ازالہ پتہ ہے بارمنٹ نے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپریسیشن بھی دیا ہے وہ جانتے ہیں جو ہمارے آفیسران صاحبان ہیں ان کو پتہ ہے کہ پتھواری کتنا کام کرتا ہے اپریسیشن بھی دیتے ہیں مگر ایک ان کو ہم کو التجا کرتے ہیں آپ کی مادیم سے ایک ریکویسٹ ہینڈ پھولی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ایڈمیسٹریشن سے کہ ہمارا جو آرڈر ہے اگر آپ کو پتہ ہے یہ پتھواری کتنا کام کرتا ہے اور آپ نے میمورینڈم پہ بھی رٹن دیا ہے کہ آپ کا جو ڈیمانڈس ہے وہ ہم تین ہفتے میں کمپلیٹ کریں گے پلیز اس کو جلد آج جلد ایک سلیوشن نکالیے اس کا جو فارمل آرڈرس ہے وہ نکالیے تاکہ ہم لوگوں کے کام کریں گے ادروائ کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے